شروع اللہ پاک کے پاک اور صفاتی نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرم کرنے والا ہے سب طرح کی تعریفیں صرف اور صرف میرے رکھ کے لئے ہیں اللہ کے سوائے اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے السلام علیکم اسلامی انفرمیشن کے پیارے دوستوں میرے پیارے دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی احباب خیرد سے ہوں گے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیرد سے رکھے میرے پیارے دوستوں آج کا وظیفہ جو ہم آپ لوگوں کے لئے لے کے پیش ہوئے ہیں وہ وظیفہ انتہائی خاص اور مجرد وظیفہ ہے جیسے کہ میرے آپ تمام بہن اور بھائی جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کے بنیاد پر آپ لوگوں کے لئے مجرد اور مقصر وظائف لے کے پیش ہوتے ہیں الحمدللہ ہمیں اس کوشش کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی آپ لوگوں کا بھائی ہر مرض سے شفاق کا ایک خاص وظیفہ لے کے پیش ہوا ہے وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں اور اس آتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دباتے جائیں تاکہ فیوچر میں ہم جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آہ تک پہنچ سکیں میرے پیارے دوستوں آج کا وظیفہ انتہائی خاص اور مجرد وظیفہ ہے میرے پیارے دوستوں آج کل لوگوں میں بہت سارے بیماریاں پائی جاتی ہیں کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی مصیبت یا کسی نہ کسی مرز میں ضرور مقتلع ہوتا ہے اور علاج کروانے کے باوجود بھی ان کو شفاہ نہیں ملتی ہے میرے پیارے دوستوں یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہی جو علاج کو کرواتے ہیں لیکن شفاہ نہیں پاتے ہیں یعنی دوائی کوئی بھی دوائی ان پر اثر نہیں کرتی تو ایک بار اس عمل کو ضرور کر کے دیکھ لیں میرے پیارے دوستوں یہ عمل آپ لوگوں نے فجر کی نماز کی بید ایک گلاس پانی پر دن کر دینا ہے آپ لوگوں نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی کو ایک سو گیارہ مرتبہ پانی پر دن کر دینا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد اور پھر اشار کی نماز کے بعد بھی اسی طریقے سے کرنا ہے ایک گلاس پانی کر لیجئے اس پر آپ لوگ سبحان اللہ و بحمدہی کو ایک سو گیارہ مرتبہ پر لیں اب میرے پیارے دوستوں تو بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہو کہا اگر کسی کو شدید بیمار ہو اگر وہ وظیفہ خود نہ کر سکے تو وہ کیسے کر سکتا ہے میرے پیارے دوستوں اللہ پاک نے عبادت کی کئی طریقے دیئے ہیں ہر طریقے میں ہر رسپل وقت میں بھی اللہ انسان عبادت کر سکتا ہے اگر کوئی شخص شدید بیمار ہے اور وہ نواز پڑھنے کی حالت میں بھی نہیں ہیں تو وہ صرف وضو کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہی اس عمل کو کر سکتا ہے اگر بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے اس میں تو وہ دل میں ہی اس وظیفے کو کر سکتا ہے اور اگر اتنا بھی اس سے نہیں ہوتا یعنی شدید بیمار ہے تو اس کا کوئی بھی خاص انسان یعنی اس کی والدہ اس کی بی بی یا اس کے بہن یا بھائی اس کے لئے اس عمل کو کر سکتے ہیں میرے پیارے دوستو پرانے زمانے میں یہی بیماریاں ہوتی تھی لیکن اکثر لوگوں میں پائی نہیں جاتی تھی اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ گرد اور بردائف پر یقین رکھتے تھے اور وہ اللہ پاک سے ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے تو پیارے دوستو ہر وقت دعا کرتے رہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا انسان کو ہر مصیبت سے بچاتی ہے تو پیارے دوستو امید ہے آج کا یہ وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ہر مرز سے نجات دے دیں جس کو بھی جو بھی بیماری ہے اس سے نجات مل جائے اور آپ اس عمل کو ایک بار ضرور کر کے دیکھ لیں اور اپنے رشتہ دانوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ملتے ہیں پھر کسیوں اور نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ